مسکولا ڈسٹروفی ایک ایسی بیماری ہے جس کو لا علاج بیماری سمجھا جاتا ہے اور آج کل مسکولا ڈسٹروفی کے جو مریض ہیں پیشنٹ ہیں وہ کافی بڑھ رہے ہیں بچوں میں بڑھوں میں سب ہی میں یہ بیماری دیکھی جاتی ہے خاص طور سے جو بچے ہیں ان میں جو ڈیوشن مسکولا ڈسٹروفی ہے وہ کافی بچوں میں اس طرح کی پرابلم دیکھی جا رہی ہے اس کے کئی cause reason ہو سکتے ہیں جین میں mutation ہونا genetic problem ہونا یا environmental factors یا کوئی chemical body کے اندر اس طرح سے جانا جس سے جو جین ہے اس کے اندر mutation ہو جائے تو اس طرح کی جو reason cause ہوتے ہیں جس سے مسکولا ڈسٹروفی جو بیماری ہے وہ ہو جاتی ہے اور مسکولا ڈسٹروفی جس کو ہو جاتی ہے تو اس کی ایک طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ الوپیتی کے سسٹم medicine میں کیا ہوتا ہے کہ doctors اگر جب بھی یہ بیماری کو diagnose کرتے ہیں اس کے بعد multi vitamin یا اسٹیرویڈ وغیرہ دیتے ہیں اور ایک طرح سے بتا دیتے ہیں کہ اب اس بیماری کا کوئی بھی علاج نہیں ہے خاص طور سے اگر بچوں میں اس طرح کی problem ہوتی ہے تو مواب کے لیے ایک بہت ہی painful condition ہوتی ہے مواب چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے اور دیکھتے ہیں کہ میرا اپنا بچے کو کس طرح سے پریشان ہوتے ہوئے وہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس طرح سے ہم کو ناومید نہیں ہونا ہے بانانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو motivate کرنا یہ ایک motivational video ہے اس لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے patient کی جو ہے comment share کریں گے جس سے آپ کو motivation ہو جس سے آپ motivate ہو کہ اگر آپ کے بچے کو یا آپ کی family میں کسی کو بھی muscular dystrophy ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کا جو family member ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ homeopathic medicines میں بہت سی ایسی medicines ہیں جو بہت ہی اچھی ہیں بہت ہی effective ہیں اور ہم اپنی practice میں ان medicines کو use کرتے ہیں اور کافی اچھا positive result جو ہے ہمارے patients کے اوپر ان medicines کا ہوتا ہے کافی لمبے time کا experience ہے muscular dystrophy میں اور کافی patients جو ہیں ہمارے بہت ہی اچھی طرح سے recover ہوئے ہیں ہماری medicine سے تو یہ جو ایک patient ہے ان کے بچے کو muscular dystrophy ہے DMD ہے اور انہوں نے اپنے comment میں لکھائے کہ ہم اپنے بچے کو تین سال سے ڈاکٹر اشفاق کی medicine دے رہے ہیں اور ہمارا بچہ جو ہے بہت ہی اچھا اس کی جو ہے condition ہے اور 100% یہ medicine جو ہے کام کرتی ہیں تو یہ جو share کیا گیا ہے یہ اسی لیے کیا گیا ہے یہ comment کے آپ کو motivate کرنا اس طرح سے بہت سے ہماری patient ہمیں whatsapp پر بھی personally بھی اور comment box میں بھی message کرتے رہتے ہیں لیکن ہر ایک کا message ہر ایک کا comment جو ہے share کرنا ٹھیک بھی نہیں ہے اس سے ایک طرح کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی publicity کر رہے ہیں کوئی ہماری publicity یا add کرنا اس کا مقصد نہیں بس یہ ہے کہ جو مایوس ہو جاتے ہیں patients بھی نہ امید ہو جاتے ہیں بلکل سوچنے لگتے ہیں کہ ان کے بچے کو یا جو بھی ان کا family member ہے اس کو muscular dystrophy doctor نے diagnose کیا ہے تو اب اس کے بعد اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اور وہ نہ امید ہو کے کوئی کوشش بھی نہیں کرتے آپ homiepethic medicines use کریں گے تو بہت ہی اچھے result آپ کو ملیں گے اگر آپ کی family میں کسی کو بھی muscular dystrophy ہے آپ کے بچے کو ہے آپ کے کیوں ہی friend circle میں ہے تو آپ ایک بار ہم سے contact ضرور کریں اور جو آپ کی پوری condition ہے آپ کی جو پوری reports وغیرہ وہ ہمارے ساتھ share کریں اور دیکھیں گے کہ ہم بھی پوری طرح سے کوشش کریں گے کہ آپ کا جو بھی patient ہے اس کو ٹھیک کرنے کی پوری پوری کوشش کی جائے گی اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو patient ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا بہت اچھی طرح سے اس کی recovery ہوگی medicines جو دی جاتی ہیں بہت ہی effective ہیں بہت ہی اچھی ہیں اور بہت ہی اچھے result ان کا ہے جو دیکھے کوشش کرتے ہیں بہت ہی اچھے لنے کے لئے